اس کے بعد میں آواز دیتا ہوں نیشنل آئی سکول ماندیولی کی طالبہ اپتسام فیاض ولیلے کو وہ آئے اور اپنی تقریر کو پیش کرے تقریر کا عنوان ہے یہ موبائل تمہیں کر دے گا برباد مہترم صدر صاحب اصادی زائے اکرام اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج مجھے جس موضوع پر لپکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یہ موبائل تمہیں کر دے گا برباد بدلتی دنیا کا ایسا اثر ہونے لگا بدلتی دنیا کا ایسا اثر ہونے لگا انسان پاگل اور فون سمارٹ ہونے لگا حاضرین دور حاضر کی سب سے بہتر اور مفید اجاد موبائل فون ہے آج کا بچہ ہو یا جوان موبائل فون ہر کسی کی ضرورت بن گیا ہے یہ زندگیوں میں اس طرح شامل ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر زندگی ادوری لگنے لگی ہے موبائل فون رابطے کا تیز ترین ذریعہ ہے جہاں ہم آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں وزن میں ہلکا اور جسامت میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے آسانی سے جے بیا پرس میں آ جاتا ہے موبائل فون کے آنے سے ہاتھ کی گھڑی خطو کتابت کا سلسلہ کیمیرہ پڑھو اس کی دوستی سب ختم ہو گئی نوجوان صرف اور صرف اس چھوٹی سی دنیا میں سما گیا جہاں پہلے جانور کو کھوٹے سے بان کر ایک جگہ بٹھایا جاتا تھا آج کا جوان اپنے ساتھ اپنا پٹہ خود لے کر ایک جگہ بندنے لگا جب تک فون تار سے بندہ تھا انسان آزاد تھا جب فون آزاد ہوا انسان تار سے بن گیا سامائین موبائل فون کا استعمال برا نہیں ہے اس کا غیر ضروری استعمال بہت برا ہے بچوں کی تعلیم میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کا غیر ضروری استعمال بچوں کی تعلیم کو متاثر کرتا ہے آج کل خریت پوچھنے کا تو زمانہ ہی گیا آن لائن نظر آ جائے تو سمجھ لے سب ٹھیک ہے اللہ تعالی ہم سب کو آن لائن ہی رکھے ورن آج ساکھ بیٹے لوگ اتنی بات نہیں کرتے جتنا لوگ سوشل میڈیا پہ دوستانہ نبانے اور رشتہ داروں کو نظر انداز کرتے ہیں کچھ لوگ تو اپنے فون میں ایسے پیٹن لگاتے ہیں کہ نیوکلئر کے راستہ ان کے فون میں ہی ہو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آج کل جذباتی نوجوان قانون کے خلاف ورزی کرتے ہوئے تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلاتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل فون سنبالا ہوا ہے اس تیز رفتاری موٹر سائیکل چلاتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہدوری کا مظاہرہ کر رہا ہے پر یہ بہدوری نہیں بلکہ ایک خطرناک گلتی ہے جس دنہ خوش گوار واقعیات بھی پیش آ سکتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ موٹر سائیکل پر سوار ہونے سے پہلے موبائل کو بند کر دیا جائے یا دورانے سے پر موبائل نہ اٹھایا جائے یہ نہ صرف قانون کے خلاف ورزی ہے بلکہ اس سے خطرناک حاجسات بھی ہو سکتے ہیں ایک سروے کے مطابق پچاس فیصد لوگ موبائل فون کے بغیر نہیں رہ سکتے موبائل فون نے انسان کی شرافت اور تمیز کو ختم کر دیا حاضرین حد تو تب ہو گئی جب نوجوان نے اس کا استعمال کھانا کعبہ مسجد نبی مساجد اور پرسکن ماحول میں بھی رد نہیں کرتا حج کے دوران کنکر شیطان کو لگے نہ لگے اسے سیلپی لینی ہے کھانا کعبہ میں موبائل فون کا استعمال نہ صرف گفلت اور لاپروائی ہے بلکہ مقدس مقامات کے تقدس کی پامالی بھی ہے اس موبائل فون نے نوجوان کو اس حد تک متاثر کر لیا ہے کہ جب وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تب بھی موبائل فون کی گھنٹی سن کر اس کی طرف بھاگنے لگتے ہیں حاضرین موبائل فون اتنی بوری چیز نہیں ہے اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے نفسہ نفسی کے اس دور میں اگر ہم اسے ایک جگہ رکھ کر اپنوں سے بات کرے تو ہمیں احساس ہوں گا کہ وقت کتنا آئیستہ اور خوبصورتی سے گزرتا ہے یہ موبائل فون دکھنے میں بہت ہلکے اور معمولی لگتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں اس کا غلط استعمال قبر حشر میں نہ قابلے برداشت ہوگا لہذا اس کا استعمال ایسے کاموں میں کیجئے جو دنیا اور آخرت دونوں میں مفید ثابت ہو انگلیا ہی نبارہ یہ رشتے آج کل زبا سے نبانے کا وقت کہا ہے انگلیا ہی نبارہ یہ رشتے آج کل زبا سے نبانے کا وقت کہا ہے سب ٹچ میں بیزی ہے پٹچ میں کوئی نہیں اللہ حافظ بہت بہترین انداز میں یہ موبائل تمہیں کر دے گا